موسیقی چپٹر ڈیوٹرونمی چپٹر تھرٹی فور ورس فور استشنا چونتیس باب کی چار ہے اور خداون نے اس سے کہا یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہام اور اضحاق اور یاکوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا سو میں نے ایسا کیا کہ تُو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے پر تُو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا ہاں تو اب یہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ موسیقی وعدہ کیوے ملک میں کیوں نہ جا سکا یہ سوال بٹے گیون نے کیا تھا آج وہ نہیں آ سکا شاید وہ آن لائن واج کر رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس میسج کو میں کیوں نہ پوری کلیسیا کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ایک راز ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں دیوٹرونمی چیپٹر تھرٹی ٹو استشنا بتیس باب اس کی پچاس اور کامن ورس ہاں سی اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی حارون ہور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت تحسین کے قادس میں مریبہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا یہ پہاڑ جو ہے تھرٹی فور جو چپٹر ہم نے پڑا ہے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر یرو کے مقابل ہے چڑ گیا تو یہاں سے خدا نے کہا تھا کہ تو اس ملک کو دیکھ لے لیکن تو وہاں جانے نہ پائے گا اور پھر استشنا بتیس باب اس کی پچاس اور کامن عیت میں ان کے گناہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے چونکہ تم لوگوں نے قوم بنی اسرائیل کے سامنے میرا اقرار نہیں کیا میرے نام کی تقدیس نہیں کی بلکہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا یہ والا جات پی ہم دیکھیں گے اور اس لئے تم نے میرا گناہ کیا اور تم اب وعدہ کے ملک میں نہ جا سکو گے ابھی تک بات دوری ہے بے شک ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وعدہ کے ملک میں کیوں نہ وہ جا سکے ان کا گناہ کیا تھا آئیں ہم اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کلام مقدس میں سے خروج سترہ باب ایکزوڈس چپٹر سیمنٹین ورس تھری ٹو سکس وہاں ان لوگوں کو بڑی پیاس لگی سو وہ لوگ موسیٰ پر بڑھ بڑھانے لگے اور کہا کہ تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چپاؤں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لیا موسیٰ نے خداون سے فریاد کر کے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیا کروں وہ سب تو ابھی مجھے سنگسار کرنے کو تیار ہیں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے اور جس لاتھی سے تُو نے دریا پر مارا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لیتا جا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا اور تُو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پیئیں چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا اور اس نے اس جگہ کا نام مصہ اور مریبہ رکھا کیونکہ بنی اسرائیل نے وہاں جھگڑا کیا اور یہ کہہ کر خداون کا امتحان کیا کہ خداون ہمارے بیچ میں ہے یا نہیں اب یہ دو جگہیں ہیں ایک حورب کی چٹان ہے اور ایک قادس کی چٹان ہے قادس کے والے ساں پڑھ لیں پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گنتی بیس باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تُو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعت کو اکھٹا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے ایک سیکنڈ میں نے ورس نہیں بتای دیا بھی گنتی بیس باب اس کی ساتھ سے بارہ تک گنتی نمبرز چیپٹر ٹوونٹی ورس سیمن ٹو ٹویلہ اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تُو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعت کو اکھٹا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے اور تُو ان کے لئے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعت کو اور ان کے شعپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکھٹا کیا اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیوں کیا ہم تمہارے لئے اس چٹان سے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسر سے پانی بہن نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپائیوں نے پیا آمین آمین اب یہ چٹان کون ہے پہلا کرنثیوں دس باپ اس کی چارہ ہے پرسٹ کرنثین چیکٹر ٹین ورس فور وہ چٹان جو خدا منہ کے آگے آگے چلتا تھا پہلا کرنثیوں دس باپ اس کی چارہ ہے تھے اور وہ چٹان خدا منہ یسو مسیح تھا پہلا کرنثیوں دس باپ اس کی چارہ تھے تو اب اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو دیکھ لیں نہیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ چٹان کون ہے مسیح یسو ہے پڑھ لیں آمین حالیلویہ تو اب یہ یاد رکھیں قادس کی چٹان حرب کی چٹان اور قادس کی چٹان پہلے ذکر کیا گیا جو ہم نے اگر آپ کو توجہ سے سنا ہے کلام کو تو پھر آپ کو اب فیدہ ہوگا میں بیان کرنے لگا ہوں پہلے چٹان کون سی ہے حرب کی اور دوسری قادس کی دونوں کے درمیان سو میل کا فاصلہ ہے قادس کی چٹان حرب کی چٹان سے لے کے قادس کی چٹان تک سو میل کا فاصلہ ہے پہلا واقعہ ہونے کے بعد جب دوسرا واقعہ ہوا تو کتنے سال کا عرصہ بیچ میں ہے تھرٹی ایٹ ہیئر یہ واقعہ جو ہے تھتی سال کے بعد دوسرا واقعہ پیش ہوا پہلا واقعہ جب قوم بنیسرائیل مصر کی گلامی سے نکلے تھے اس وقت ہوا جب وہ قوم بنیسرائیل وعدہ کے ملک کے قریب پہنچنے پہنچ چکے تھے اور وہ جانے والے تھے تو وہ واقعہ دو سال کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے تو وہ داخل ہونے والے تھے تو انہوں نے پھر دوبارہ گناہ کیا پہلی چٹان کے وقت جو ہے جو خدا نے کلام کیا تھا وہ کیا تھا یاد ہے جو بھول گئے چٹان خدا نے کہا تھا کہ میں اس چٹان پہ جا کے کھڑا ہوں گا ہاں چٹان پہ کھڑا ہوں گا اور تم اس چٹان کو کیا کرنا مارنا تو کس کو مارا گیا ایکچلی مسیح یسو کو مارا گیا اگری تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چٹان کہو نا ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا چٹان مسیح یسو ہے تو اس چٹان کو خدا منہ نے مارنے کے لئے کہا تھا تو مارنے کے لئے کیوں کہا تھا کیونکہ پترس کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ مہتبر کلام ہے جو زیادہ آنر رکھتا ہے تاکہ پرانے عید نعمے کی پیشن کوئی پوری ہو جائے مارنے کے حوالے سے کہ میں اس چٹان پہ جا کے کھڑا ہوں گا اور تو اس چٹان کو مارنا ازایہ 53 ورس فور ازایہ 53 ورس فور میں اس چٹان کے کھڑا ہوں گا مارنا اور مارنے کی پیشن کو یہ آپ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں خدا میں نے کہا تھا ایک جگہ مارنے کے لئے اور ایک دفعہ دوسری بار جو ہے کہنے کے لئے کہا تھا جو سایہ 53 میں لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا ہاں تو یہ پیشن کو ہی مارا کوٹا خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا تو یہ پیشن کو ہی پوری ہونی تھی اس لئے خدا نے پہلی بار کہا کہ میں اس چٹان پہ جا کے کھڑا ہوں گا اور تو اس چٹان کو کیا کرنا مارنا اور اس چٹان میں سے پانی بے نکلے گا اور خود بھی پیئیں اور اپنے جانوروں کو بھی پیلائیں اب جو برانی کے اندر ان دونوں چٹانوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے جو حرب کی چٹان ہے اس کے لیے بڑا پتھر استعمال کیا گیا اور جو قادز کی چٹان ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑی چٹان ہے دونوں میں فرق نظر آ گیا اور پہلی جب خدا کا مارا کوٹا ستایاوہ سمجھا گیا تو یہاں مسیح یسو کی پستی کی ذات کو زہر کیا جا گیا جب وہ پہلی بار آیا تو چرنی میں پیدا ہوا پستی کی حالت کو زہر کرتا ہے حرب کی چٹان جو ہے مسیح یسو کی کس کو ظہر کرتی ہے پستی کو ظہر کرتی ہے اور قادس کی چٹان کیا ہے اونچی چٹان یہ اس کی سرفرازی کو ظہر کرتی ہے اور مسیح یسو اپنی سرفرازی میں مارا نہیں جا سکتا موسیٰ نے خدا کے نصب و لین کو ہی بدل دیا خدا نے کیا کہا تھا ہاں میں وہاں جا کے کھڑا ہوں گا اور جا کے تو اس چٹان سے کہنا اور کہنے کی بجائے وہاں تک تو اس نے اوکے کر دیے گا کہ ٹھیک ہے لیکن وہاں جاتے جاتے کچھ ہو گیا کیونکہ جو کچھ ہم سنتے ہیں ابلیس مارے کلام کو ہمارے اندر جو بھویا جاتا ہے اس کو چرا لیتا ہے تو وہاں جاتے جاتے شتان نے اسے جھکڑ دیا اور اس نے کہنے کی بجائے چٹان پر کیا کیا دو بار مار دیا تو مسیح اپنے جلال میں اپنی سرفرازی میں مارا نہیں جا سکتا اس لئے خدا نے کہا کہ تم نے میری تقدیس نہیں کی کلام مقدس میں جو والا ابھی پڑھا گیا ہے اس کی نامی آت میں پڑھ رہا ہوں گنتی بیس باب نوائت ہیں چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاتھی لی ابھی تک سب صحیح چل رہا ہے اور موسیٰ اور حرون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا یہاں تک بھی صحیح ہے جیسا کہا گیا اس نے ان سے کہا سنو آئے باغیو سنو آئے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں اب وہ اپنے آپ کو دونوں بھائی پروژیکٹ کر رہے ہیں اور قوم بن اسرائیل کو کیا کہا سنو آئے باغیو کیا ہم تمہارے لیے پانی نکالیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں شفاق خدا دیتا ہے موزاد خدا کرتا ہے خدا نے کہا تھا کہ میں اس چٹان پہ کھڑا ہوں گا اور جا کے تو بولنا تو وہ چٹان کیا کرے گی تجھے پانی دے گی تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر وہ چٹان پر دوبارہ دو بار ساری دو بار لاتی ماری اور کسر سے پانی بے نکلا اور جماعت نے اور ان کے چپائیوں نے پیا اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں بعض اوقات خدا وند ہماری کمزوریوں کے باوجود بھی ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے تاکہ خدا نے اپنے نام کو کیا دینا ہوتا ہے جلال دینا ہوتا ہے سبور 136 تو اس کی دوسری آدم میں لکھا ہے کہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے دوسری بار کہا تھا کہ تُو اس چٹان سے جا کے کہنا آج ضرورت اس بات کی ہے کہنے کی ضرورت ہے فقط تُو اپنی زبان سے کہہ دے تو میرا خادم گھر میں کیا کرے گا شفاہ پا جے گا خدا نے اپنے خادموں کے موں میں اپنا کلام رکھا ہے جب وہ بولتے ہیں تو خدا کا کلام بولتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو خدا ان لفاظ کو لے کے موجزہ کرتا ہے ہم نے بولنے کی عادت کھو دی ہے ہم نے جو ہے کہنے کی عادت کھو دی ہے خدا موسیٰ کو کچھ سخا رہا تھا لیکن شیطان نے اس پر غلبہ بھالی مار نے بولنے کی بجائے اس نے دو بار مار دیا تو اس سے کیا ہوا خدا کا نصب و لین اس نے چینج کر دیا بدل دیا کیوں اس لیے کہ خدا سرفرازی میں مارا نہیں جا سکتا پہلی رویا میں سا سات کمپیر کرتا جا رہا ہوں یہ سایہ کی رویا کو زہر کرتی ہے اور دوسری رویا کس کو زہر کرتی ہے جو قادر کی چٹان ہے یونہ عرف کی رویا کو زہر کرتی ہے پہلے بار میں دیکھا ہے کہ جب اس پر نگاہ کی تو وہ اس کی آنکھیں آفتاب کی معنی چمکتی تھی یہ پڑھ کے دیکھیں حوالہ دوسرا دوسری جو ہے چٹان جو ہے یہ مسیح کی سرفرازی کو زہر کرتی ہے پہلی جو ہے وہ موسیٰ کی رویا کو کلام کو زہر کرتی ہے اور دوسری یونہ عرف کی رویا کو زہر کرتی ہے تو آج جب خدا کے خادم بولتے ہیں تو خدا ان لفاظ کو لے کے موجزہ کرتا ہے دو جو بلیف دیٹھ مادنی آئی زور سے بولیں دو جو بلیف دیٹھ ہالیلوہیہ پریز گارڈ جاو برے کی کیا آپ خدا کے جلال کے لیے کلیپ کر سکتے ہیں ہالیلوہیہ پریز گارڈ جاو برے کی خداون کا شکر اس کی تعریف ہو میں نے اس سال کا جو سٹارٹنگ میسج تھا پچھلے دنوں دو مینے پہ پہلے میں نے بتایا تھا سیزن آف سپر نیچرل میریکل اور آج بھی موجزہ خدا ہماری جماعت میں کرے گا اس لیے کہ جب ہم بولتے ہیں تو خدا ہمارے لفظوں کو لے کے کیا کرتا ہے موجزہ کرتا ہے اور آپ نے نام کو جلال دیتا ہے تاکہ خدا کا نام کیا کرے جلال پائے تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں چٹانوں میں کتنے سال کا وقفہ ہے اور دورانیا کتنا ہے سو می تاکہ آپ لوگ کی دھرائی میں قرارہ رہا ہوں تاکہ میسج آپ لوگوں کو یاد ہو جائے بہلی بار خدا نے مارنے کے لیے کیوں کہا وہ مسیح یسو کی پستی کو زیر کرتا ہے اور تاکہ پیشن کوئی پوری ہو جائے کلیئر یہ میں سمری بنا رہا ہوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں میری کوشش ہے کہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں اور دوسری بار خدا نے کیا کہا تھا کہنا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کلام کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے خدا نے قوم بنیسرائیل کے لیے کون سے ملکہ وعدہ کیا تھا ملک کنان میں اور یہ مجودہ علاقہ جو ہے جس کے اوپر جہاں بھی جنگ چھڑی ہے یہ وہی علاقہ ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ستر اسوی میں نموکت اس تو پہلے کی بات ہے نموکت نظر پہلے کی بات ہے اور گورنر ٹیتس نے ٹائٹس نے حیکل کو کیا کر دیا مسمار کر دیا سیونٹی ایڈی اور وہاں سور کی کربانی چڑھائی گئی حیکل کے بردنوں کو لے گئے بلکہ اس سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں جس کا ذکر جو ہے ہمیں یرمیہ پہلے بات میں جب نموکت نظر باتشاہ حملہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو سیر کر کے وہ کیا کرتا ہے لے جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو تیسری بار ہیکل ٹوٹی وہ ٹیتس نے ڈھا دی اور حیرودیس باتشاہ کے زمانے میں بنائی گئی تو اس وقت سے لے کر ہیکل کا صندوق بھی ڈسپیر ہے اور اور قوم بنیسرائل جو ہے کربانیاں نہیں چڑھا رہی آئندہ دنوں میں ہیکل کا صندوق جو ہے کوونن آقا کوونن حید کا صندوق بھی مل جائے گا جب ہیکل تیار ہو جائے گی میرا میسیج لمبا ہو جائے گا اب اس طرف نہیں جارہا لیکن آپ موٹی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ مل جائے گا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں جاری اور ساری ہو جائیں گے اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سب کے پاس میرا نمبر ہے آپ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرا ایمان ہے جو بین بھائی موجود ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں خدا مند خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں اور آگے بھی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں قوم بنیسرائل کے ساتھ کس ملکہ وعدہ کیا گیا ملک کنان کا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ جب تم ملک کنان میں جاؤ تو وہاں سب کو کیا کر دینا ختم کر دیں پہلی دو ان کی یہ غلطی چھوڑ دیا وہ آج تک ان کے گلے کی اڈی بناوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جب حیکل ٹوڑ گئی تیتس ورنہ تیتس نے مسمار کر دیا قوم بنیسر ملکوں میں تتر بتر ہو گئی پھر وہاں پر جو کرسچن تھے وہ آباد ہو گئے اس علاقے میں پھر یہ علاقہ ان سے خالی ہو گیا اور آج تک جب کوئی قوم ایک جگہ سے ختم ہو جاتی ہے اس کا آباد ہونا مشکل ہے آپ نے زیر میں اس خیال کو لے کے آئیں کیا اس کے لابا کوئی اور ایسا واقعہ ملتا ہے قوم بنیسرائیل واحد وہ قوم ہے کہ تتر بتر ہو جانے کے بعد بھی ستر اسوی سے لے کے ہم یہ دیکھتے ہیں انیس سو اٹالیس میں چودہ مئی انیس سو اٹالیس میں قوم بنیسرائیل مارز وجود میں آئی اور نقشے پر ابری وہ جگہ جو انہوں نے کھو دی تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کی اوپر یہ ڈبیٹ بہت ان دنوں پر ٹی بی پر ہو رہی ہے کہ یہ جگہ تو انہوں نے کھو دی اور مسیحی آ کے آباد ہوئے لیکن ایکچلی وہ جگہ انہی کی تھی اگر آپ لوگوں نے مبشر لکمان کا پروگرام دیکھا ہو تو اس نے بھی اس کی اوپر بات کی تو وہ وعدہ کہ وہ ملک میں ساری قوم نہیں جا سکی کتنے لوگ جا سکے تھے ان میں سے چند ایک لوگ گئے جو چالیس برس سے اوپر کے تھے جتنے چالیس برس کے تھے وہ راستے ہی میں فنا ہو گئے اور وعدہ کے وے ملک میں چند ایک لوگ داخل ہو گئے تھوڑے لوگ داخل ہو گئے تو یہ وعدہ قوم بنیسرائل کے ساتھ ملک کنان کا کیا گیا اور بہت پہلے خدا نے یہ وعدہ جو ہے پدہش پندرہ باپ میں باپ ابراہام سے کیا تھا اور میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایک وعدہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا ہے کہ میں تمہیں روحانی یرشلم دوں گا ہم اس دنیا کے باسی نہیں ہیں مارا یہاں پر کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے برانیوں تیرمیں باپ کو پڑھ کے دیکھیں ہم زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں تو ہماری نگاہیں روحانی یرشلم پر لگی رہنے چاہیے یہ بڑی مسیحوں کے لئے آنر کی بات ہے ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں ہم عثمانی شہری ہیں اگر کسی کو کوئی ویزا مل جاتا ہے تو وہ خوشی سے اعلان کرتا ہے گھر آ کے اپنے خاندان کو بتاتا ہے تو کبھی ہم نے سوچا کہ روحانی یرشلم کا ویزا لگا جا نہیں لگا جب ہم اس جہان سے جائیں گے کوچھ کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے اب موسیٰ جو کہ اتنا بڑا رفارمر ہے اتنا بڑا خدا کا خادم نبی پغمبر قوم بن اسرائیل کی چالیس سال تک رہنوائی کرنے والا وہ وعدہ کے وے ملک میں کیوں نہ جا سکا اپنے گناہ کے باعث تو کیا ہم گناہوں کے ساتھ روحانی یرشلم میں جا سکتے کبھی بھی نہیں یہ وعدہ کہاں کیا گیا میرے آپ کے ساتھ روحانی یرشلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں مقدس یونہ کی انجیل چودہ باب اس کی پہلی تین ایزات گاسپل آف جان چیٹر فورٹین ایمان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو ہاں ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو تو خدا مند نے یہ وعدہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہوگے تو وہی لوگ آسمانی شہر میں داخل ہوں گے جن کے نام برہ کی کتاب میں لکھے ہوں گے جس کا نام برہ کی کتاب میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا ریولیشن چیپٹر ٹومنٹی برس نمبر ففتین مکاشفہ اکیس باغ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا پھر میں نے شہر مقدس نئے یرشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا یہ کلیسیا جو آسمان پر ٹھائی گئی ہے یہ پھر دوبارہ سات سال ریپچر سے پہلے پری ریپچر میڈ ریپچر پوسٹ ریپچر اور بہت سے مفسرین مختلف قسم کے جہاں ان تینوں میں سے ان کی رائے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیسیا جہاں پری جو ہے ٹریبولیشن پری ٹریبولیشن یعنی مصیبتوں سے پہلے میڈ ٹریبولیشن اور پوسٹ ٹریبولیشن تو یہ میرا خیال ہے جو میں سمجھا کلام مقدس میں سے میں ایک ورس چاہوں گا کہ آپ پڑھ دیں جلدی سے ریپولیشن ٹری ٹین مکاشوہ تین دس میں زبانی بھی بول سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے میں بند کروں چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر کیا کیا ہے عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے ہاں یہ چیز ہے اس لیے میں کہتا ہوں اس ورس کو سامنے رکھے پری ٹریبولیشن کا میں قائل ہوں بہت سارے اس سے یہ بیان کر رہا ہوں میں نے ورس بھی بتائی کہ جب یہ مسیبتیں شروع ہوں گی یہ مسیبتیں کب شروع ہوں گی اگر آپ ڈینیل چیپٹر نائن ورس ٹونٹی سیمن ڈینیل چیپٹر نائن ورس نمبر ٹونٹی سیمن یعنی مخالف مسیح یودیوں کے ساتھ ایک ہفتے کا عہد باندے گا اور پہلے ساڑھے تین سالوں میں سکون ہوگا اور پھر وہ حیکل میں بیٹھ کر پہلا تسل لکی اور دو باب اس میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں میری پوجہ کرو وہ پوجہ نہیں کریں گے پھر وہ حیکل کو توڑ دے گا پھر آخری جنگ ہو مسیبت کا دور ہوگا آخری سارے تین اور کلیسیا کیا کہاں جا چکی ہوگی اسمان پر جا چکی ہوگی اس لیے میں اور آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اگر میں اور آپ دوک مسیبت میں سے گزر رہی ہیں یہ مسائل چند روزہ ہیں لیکن جہنم کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوگی رومیوں آٹھ باب اس کی ٹھار بھی ہے میری دانیست میں رومن ایٹ ایٹین میری دانیست میں اس جہان کے دکھ درد اس جلال کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیلیلویہ خدا ان کا شکر ہو تو میں ایک خیال آپ لوگ کے سامنے پیش کیا کہ موسیٰ وعدہ کیے وے ملک میں کیوں نہ جا سکا کتنے ہیں جنہوں کو سمجھ آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں ہالیلویہ زوردہ تعلیہ خدا کے جلال کے لیے ہم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں آئیے ہم آپ نے سروں کو چکائیں اور دعا کریں